انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمینسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں غاسب سہونی حکومت کے جنگی جرائم کے شواہد موجود ہونے کی خبر دیتے ہوئے اس پر بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمینسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی اور اسرائیل کے غیر قانونی حملوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر فلسطینیوں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ایمینسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ چند معاملات ہم نے نوٹ کیے ہیں جو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اس نے فوجی اہداف کے شواہد کے بغیر ہی غیر فوجی فلسطینی عوام کو نشانہ بنایا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمینسٹی انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اٹارنی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ میں جنگی جرائم کی جلد از جلد تحقیقات کرائی جائیں یاد رہے کہ غاسب سہنی حکومت نے غزہ میں جن بے شمار جنگی جرائم کا اتقاب کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ابھی چند روز قبل غزہ کی الشفاہ ہسپتال پر بمباری کی ہے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے ہسپتال کے اندر دھماکے اور فیرنگ کی اور ڈاپٹرز نیز زیر علاج مریضوں اور زخمیوں کو زبردستی ہسپتال سے نکال دیا حکومت کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس علاقے پر سہنی حکومت کی جاریت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد تیرہ ہزار تین سو اور زخمیوں کی تعداد اکتیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے حکومت غزہ کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہدہ میں سے پانچ ہزار چھ سو اور تین ہزار پانچ سو پچاس خواتین ہیں بیان کے مطابق شہید ہونے والے ڈاکٹروں نرسوں اور امدادی کارکنوں کی تعداد دو سو ایک ہو گئی ہے جبکہ بائیس فائر فائٹر اور ساٹھ صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق لاپتہ افراد کی تعداد جو ابھی تک ملبے تلے دبی ہوئی ہے یا ان کی لاشیں گلیوں میں پڑی ہیں اور قابضین ان کی تدفین میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں چھ ہزار پانچ سو تک پہنچ چکی ہے جن میں سے چار ہزار چار سو خواتین اور بچے ہیں غزہ کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق اب تک 98 سرکاری امارتوں اور 266 سکولوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے جہاں جنگ سے متاثرہ افراد نے پناہ لے رکھی تھی اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سہنی حکومت کے بمباریوں میں بمباریوں میں 83 مساجد مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور 170 کو نقصان پہنچا ہے اور تین گرجہ گھروں کو بھی اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے اس بیان کے مطابق غزہ میں 43 ہزار رہیشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ 22500 مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور ابھی تک بھی اسرائیل کی بمباری جاری ہے